Love, what is love? پیار کیا ہے? ہر ایک انسان کی نظر میں پیار کے معنی مختلف ہے کچھ لوگ کسی چیزوں سے پیار کرتے ہیں کوئی اپنے جانوروں سے پیار کرتا ہے کسی کو پرندوں سے پیار ہے اسی طرح ہر ایک انسان کسی نہ کسی چیز سے پیار کرتا ہے کسی کو کسی انسان سے پیار ہوتا ہے گرض یہ کہ ہر ایک کی لائف میں کوئی نہ کوئی ضرور ہوتا ہے جس سے وہ پیار کرتا ہے اب باز یہ ہے کہ ہر ایک انسان کی نظر میں پیار کے معنی مختلف ہے اب بعد یہ کہاں سے آتی ہے کہ اس نے کسی نہ کسی چیز سے پیار کرنا ہے جب بھی ہم کوئی مووی دیکھتے ہیں یا کوئی رومانٹک سین دیکھتے ہیں کوئی سونگ سنتے ہیں تو ہمارے ذہن میں کوئی نہ کوئی بات آتی ہے اور ہمیں اچھا فیل ہوتا ہے پھر ہم سوچتے ہیں کہ اگر ہماری زندگی میں بھی یہی پل آئیں تو ہمیں بھی اچھا زیادہ فیل ہوگا ہر ایک انسان کسی نہ کسی سے پیار کرنا چاہتا ہے لیکن کوئی بھی اس میں بیسٹ نہیں ہے اب وجہ کیا ہے کیونکہ وہ کسی کو دیکھ کر پیار کرنا چاہتے ہیں اس کے اپنے ذہن میں یہ بات نہیں ہوتی وہ چاہتے ہیں کہ جس طرح مووی میں سین ہے وہ ہی زین ہماری زندگی میں بنے گا لیکن یہ بات میں آپ کو پریشانی اور ڈپریشن کے سواب کو کچھ بھی اس سے حاصل نہیں ہوتا اب میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں کہ آپ کس انسان سے سب سے زیادہ نفرت کرتے ہیں وہ آپ نیچے کومنٹ بوکس میں لکھیں اور سوچیں کہ کیا وہ یہ وہی انسان نہیں جس سے آپ سب سے زیادہ پیار کرتے تھے یہ تو وہی انسان ہے جس سے آپ سب سے زیادہ پیار کرتے ہیں پھر یہ ایسی کیا بات ہوئی کہ آپ اس سے نفرت کرنے لگ پڑے کیونکہ آپ نے اس انسان سے پیار نہیں کیا تھا آپ کے اور اس کے معاملات ایک جیسے تھے اس وجہ سے آپ اس کو چاہتے تھے جیسے ہی وہ انسان آپ کی بات نہیں مانے گا تو آپ اس سے نفرت کرنا شروع کر دیتے ہیں اگر کوئی آپ کا دوست جو آپ کا سب سے زیادہ بیسٹ فرینڈ ہے کسی اور کے ساتھ کھانے کے لیے ایک دن چلا جاتا ہے تو آپ اس سے نراز ہو جاتے ہیں یہ کیا یہ پیار ہے یہ دوستی نہیں یہ پیار بھی نہیں اسے کچھ بھی نہیں کہتا ہے یہ تو ایک آپ اس کے ساتھ کاروبار کر رہے ہیں اگر وہ آپ کے ساتھ ٹھیک ہے تو آپ اس کے ساتھ ٹھیک ہے اگر وہ آپ سے بات نہیں کرتا تو آپ اس کی جگہ نراز ہو جاتے ہیں آج کال بہت سے ایسے کیس آ رہے ہیں جس میں ایک دوسرے کو قتل کیا جا رہا ہے اس کی وجہ کیا ہے یہی وہ انسان تھے جو ایک دوسرے سے ملتے تھے باتیں ساری ساری رات چیٹ وغیرہ ہوتی تھی لیکن ایسی کیا بات تھی کہ محبت اچانک نفرت میں بدل گئی یہ محبت نہیں تھی یہ تو صرف ایک ان کے ساتھ ریلیشن تھا اور جب تک وہ انسان دوسرا بات مانتا رہتا ہے تو ٹھیک ہے جیسے ہی اگر آپ کا مطلب پورا نہیں ہوتا تو آپ اسے جگہ کرنے لگ جاتے ہیں اور آپ اسے نفرت کرنے لگ جاتے ہیں سائنس دانوں کا کہنا ہے کہ پیار کرنے سے انسان کے دماغ کے اندر ایسے کیمیکل ریلیز ہوتے ہیں جو کہ ہائی مقدار میں کوکین لینے سے پیدا ہوتے ہیں کیا آپ کوکین لینا صحت کے لیے ٹھیک ہے کیا ہم اپنے آپ کو سکون کے لیے کوکین لیتے رہیں اسی طرح کیا ہم اپنے آپ کو سکون کے لیے پیار کرتے رہیں یہ بالکل گلت بات ہے کیونکہ پیار کیا نہیں جاتا اگر آپ کسی سے پیار کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کو اپنے آپ سے پیار کرنا ہوگا کہ آپ وہ بات جو آپ میں گلت ہے دوسرے میں ہو تو اس کو برداشت کر سکتے ہیں اگر کر سکتے ہیں تو ٹھیک ہے اگر نہیں کر سکتے تو پہلے آپ کو دیکھنا ہوگا اب خود کو اپنے آپ کو صحیح کرنا ہوگا کیونکہ پیار کاروبار نہیں ہے یہ کوئی نوکری نہیں ہے جس جو آپ نے پوری کرنی ہے آپ ایک دوسرے کو خوش کرنے کے لیے پتہ نہیں کیا خوش کرتے رہتے ہیں یہ سارا سار غلط ہے جب آپ ایک دوسرے کو خوش کرتے ہیں ایک دن کسی کو آپ ویسے ٹریٹ نہیں کرتے تو آپ کا جھگڑا ہو جاتا ہے اب آپ کو میں ایک مثال دیتا ہوں جس طرح آپ کی والدہ آپ کے ساتھ پیار کرتی ہے وہ ایک سچا پیار ہے اس کو آپ کے ساتھ پیار کرنا نہیں پڑتا وہ ایک ایٹومیٹکل پیار ہوتا ہے آپ اگر غلط ہے بڑے ہے جس طرح کے مرضی ہے وہ آپ سے پیار کرے گی کیونکہ وہ کوئی جوب نہیں کر رہی آپ اس کے جسم کا ایک حصہ ہے مثال کے طور پر اگر میں آپ سے کہوں کہ آپ ایک کارٹ ہی کریں اور آپ کو اس کے بارے میں کچھ نہیں پتا تو کیا آپ اس کو ٹھیک کر سکیں گے بلکل بھی نہیں اسی طرح جب بھی آپ کا کسی کے ساتھ ریلیشن ہوتا ہے تو آپ کو سمجھنا پڑتا ہے کہ کیا مسئلہ کس چیز کا ہے اگر آپ نہیں سمجھیں گے تو وہ ریلیشن ٹوٹ جائے گا اسی طرح کئی لوگ شادی کے تھوڑے دنوں بعد ہی آپس میں جگرنا شروع کر دیتے ہیں اب ان میں مسئلہ کیا آتا ہے اب مسئلہ یہ ہے کہ وہ ایک دوسرے کو سمجھ رہے ہوتے لیکن ان کے گھاڑ والے ان کو نہیں سمجھ رہے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے ان کی زندگی تباہ ہو جاتی ہے تو بات یہ ہے کہ پیار سکون ہے آپ تمام دوستوں سے ریکویسٹ ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ خوش ہو کر رہیں نہ کہ آپس میں اختلافات ڈالے کہ وہ کیوں اس سے بولتا ہے وہ اس کے ساتھ کیوں جاتا ہے یہ صرف میرا ہے یہ صرف میرا دوست ہے یہ صرف میری فرینڈ ہے یا اس طرح کی باتیں نہ کریں اس طرح کی باتیں کرنے سے آپ کے درمیان تعلقات خراب ہو سکتے ہیں شکریہ اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی